ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیو سائن الیکٹیکل دوستو آج ہمارے پاس ایک 18 انچی ایکزاست فین کی موٹر ہے جو کولر میں لگتی ہے تو آج ہمیں اس کو ہی رپیر کرنے والے ہیں اس کا ہم نے سارا وائر ہم نے نکال لیا ہے اور ڈاٹا جو ہم نے اسکرین پر آپ کو دے دیا ہے تو چلیے ہم اس کو ریوائنڈ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے سٹیٹر میں پیپر ڈال لیتے ہیں اور دیکھئیے ہم نے پیپر ڈال لیا ہے دوستو تو چلیے اب کوئل بنا لیتے ہیں تو یہ کوئل ہم نے پہلے بنا لی ہے تو اس کو سب سے پہلے ایک ڈال کے دیکھ لیتے ہیں تو اگر یہ ٹھیک ہے تو باقی بھی کوئل ہم بنا لیں گے تو آپ بھی سب سے پہلے کوئل بنا کے ڈال کر جرور دیکھ لینا چھوٹی بڑی نہ ہو جائے تو یہ ہم نے کوئل ساری بنا لی ہیں اور اس میں ڈال لی ہیں موٹر کے اندر دیکھئیے یہ ہم نے ساری کوئل چاروں کی چاروں کوئل ہم نے اس میں ڈال دی ہیں یہ ہم نے رننگ کی کوئل ڈال لی ہیں دوستو تو اب ہم نے اس کو دیکھئے ٹیپ سے کور کر دیا ہے جو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ ٹیپ لگائی ہے اور اس کے اندر میں جو سٹارٹنگ کی کوئل آئے گی اس کے لیے یہ ہم نے ٹیپ لگائی ہے تاکہ آپس میں شوٹ نہ ہو جائے تو اسٹارٹنگ کی کوئل دوستو ہم نے چاروں بنا کے ٹریڈک رکھ لی ہیں اور اب ہم ان کو ڈال لیں گے تو دیکھئے یہ لاکھ ریکوئل اب یہ بچی ہے اس کو بھی ہم ڈال لیتے ہیں تو یہ یہاں پر دیکھئے چھے 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 ایک چار اور ایک چھے کی پیچھ ہے تو اسی میں ہم ڈال لے ہیں دونوں کی برابر رننگ اور سٹارٹنگ کی دونوں کی برابر ہی پیچھ ہے تو دیکھئے دوستو یہ ہم نے ڈال لی ہے سٹارٹنگ کی کوئل بھی ہم نے ڈال لی ہے تو اب اس کے اندر اب ہم نیچے کی طرف سے دھاگے سے اس کے سلائی کر دیتے ہیں تاکہ یہ وائر ادھر 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 اولجے نہیں تاکہ نکل نہ سکے ایک جگہ بندھی رہیں گی تو دوستو بلکل وائننگ ایک دم سے ایک دم سے بلکل فٹ رہیں گی تو یہ دیکھئے دوستو ایسے ہم نے دھاگہ سے اس کو پورا سلائی کر دینی ہے موٹر کو تو دیکھئے اب یہ نیچے کی طرف سے ہم نے یہ بلکل ساری دھاگے سے سلائی کر دی ہے اور یہ اب اوپر کی طرف جو بچے ہیں تو اب ہی اس میں ہم نے پہلے سب سے پہلے اس کے کنیکشن کریں گے اور اس کے بعد ہی اس کی سلائی ہوگی یہ تھوڑ کچھ سلیب ہم نے لے لی ہے وائر لے لی ہے کنیکشن کے لیے اور سارے جتنے بھی پوائنٹ سے ہم نے نکال لیے ہیں دوستو اور یہ محمدتی کی سائطہ سے اب ہم نے ان کو جلا دیا ہے تاکہ ان کی اوپر کی جو وارنس ہیں وہ نکل جائے تو ہم ان کو محمدتی سے اوپر سے جلا رہے ہیں تاکہ ہمارا جو شرے ہیں وہ ایک دم سے کلین ہو جائیں گے اس کی جو وارنس لگی ہوتی ہے گولڈن کلر کی آپ دیکھ رہے ہیں وائر یہ دوستو کوبر کی وائر نہیں ہے یہ ہے الومونیوم کی وائر اور اس کے اوپر دیکھو کوبر جیسی وارنس ہوتی ہے تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوبر کی وائر ہے اور حاصل میں اس کے اوپر جو پرت چڑھی ہوتی ہے وہ وارنس کی پرت چڑھی ہوتی ہے انسولیشن پرت ہوتی ہے اسی لئے وہ جلانی پڑتی ہے یا جلا لیجئے یا پھر ریگمار سے رگڑ کر اس کو کلین کر لیجئے تب ہی ہم کنیکشن کریں گے تو اس کے کنیکشن دوستو پہلے سے پہلا اور دوسرے سے دوسرا سرہ کنیکشن کرتے جائیں گے اور لاسٹ میں ایک آخری سرہ بچے گا اور ایک پہلا جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ بچے گا تو وہ ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سٹارٹنگ کی کوائل ہے جو اندر والی ہیں یہ دیکھیں یہ اندر والی کوائل کی دو وائر ہیں اور یہ بہار والی کوائل کی دو وائر ہیں جو کی ہماری رننگ کی کوائل ہیں اور یہ ہم نے وائر کے ٹکڑے لے لی ہیں دو لال کلر کی دو بلیک کلر کی تو یہ دیکھئے ہم نے کنیکشن اس کے اندر کر دیئے ہیں اب ہم اس کی بھی ادھر سے سلائی کر دیں گے اچھے طرح سے دیکھو دوستو ہم نے یہ سلائی کر دی ہے اس کی اور موٹر بن کر ایک دم سے ریڈی ہو گئی ہے دوستو تو آپ میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی دوستو میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے باد تینکیو دوستو